بسم اللہ الرحمن الرحیم جج ابول حسنا صاحب خبی دکھا کر سجی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سجی وہ کس کو ماریں گے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو یا پھر ان کو سجی ماریں گے جن کے کہنے پر پاکستان میں بہت کچھ ہو چکا ہے ہو رہا ہے اور ہونے والا بھی ہے جج حمائیو دلاور صاحب نے جو کچھ عمران خان کے حوالے سے کیا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کیس طریقے سے انہوں نے جلدی جلدی فیصلہ دے دیا عمران خان کو سزا سنا دی ضابطے کی کاربائی بھی مکمل ان کی طرف سے نہیں ہونے دی گئی آپ سائفر کے جناب ابو حسنا صاحب کے سامنے ہے ان کی عدالت میں ہے وہ اس کیس کو سن رہے ہیں اڈیالہ جیل میں ان کی طرف سے جا کے ایک بار پھر سمات کی گئے یہ سے پہلے وہ اٹک جیل میں اس کیس کی سمات کر رہے تھے عمران خان کی طرف سے آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے لئے تو اٹک جیل بہتر تھی یہاں اٹک جیل میں سہولتیں کم ہیں دو ہزار قیدیوں کی گنجائش ہے سات ہزار قیدی رکھ گئے ہیں اٹک جیل میں بھی بہارحال کچھ ایسا ہی تھا لیکن وہ جیل میں اتنا زیادہ راش نہیں تھا راش جیتنا زیادہ بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے قیدی کو جس طرح سے رکھنا ہے وہ انتظامیہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کسی قیدی کو اگر سہولت دینا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ سہولت دے سکتے ہیں اگر آپ کسی قیدی کو فکس کرنا چاہتے ہیں ٹائٹ کر کر رکھنا چاہتے ہیں اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیل کیا ہوتی ہے تو پھر ایسے اقدامات بھی جیل انتظامیہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں بہارحال عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اخبارات میں جو آیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے تو وہ جیل بہتر تھی یہاں پہ ابو عمران صاحب کی طرف سے ایک بار پھر ایسی بات کی گئی ہے جس کو یہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو شاید یہ کچھ ریلیف دے دیں انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں دلاور نہیں ہوں میں دلیر ہوں پھر عمران خان کا کیس ان کے سامنے لگا تو ان کی دلیری زمین بہت سوتی ہوئی نظر آئی اس وقت تو عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا اب ان کی طرف سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ میں جو فیصلہ کروں گا اس سے تحقیق انصاف کو کوئی تھوڑی سی امید بندی ہے کہ شاید عمران خان کو کوئی تھوڑا سا انصاف مل جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں دلاور نہیں میں دلیر ہوں اسی طرح سے انہوں نے اب بھی کہہ دیا ہو اس وقت بھی لوگوں کو بڑی امید لگی تھی کہ جناب ابو عمران صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں دلاور نہیں ہوں میں دلیر ہوں تو آج بھی کچھ لوگوں نے یہ امید بندلی ہوں جاج صاحب نے کہا کیا ہے میں آپ کے سامنے تھوڑا رکھتا ہوں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جیل کے حالات سازگار نہیں بائیس سو ملزمان کی گنجائش ہے لیکن سات اثار قیدی ہیں درجل مرگیوں کے دربے میں بتیس مرگیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے کہ عمران خان کو جلد سے جلد سزا سے ہم کنار کر دیا جائے یہ جج ابول حسنات کی طرف سے کہا گیا تو اس سے پھر تحریک انصاف والے سمجھ رہے ہیں کہ جاج صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ہماری حمایت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ لے لیں ابول حسنات صاحب کہتے ہیں سائفر کیس عام نویت کا نہیں ہائی پروفائل حساس کیس ہے اہمیت کو سمجھیں ہمائیوں دلاور نے اپنے انداز سے توشہ کھانا کیس چلایا میں سائفر کیس اپنے تری کیس سے چلاوں گا یہ ابول حسنات صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے اس کو دیکھ کر اس کو سن کر پی ٹی آئی کو شاید حوصلہ ملا ہے تو جیسے بات ہم نے کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمائیوں دلاور صاحب خبی دکھا کر سجی مار رہے ہوں لیکن کس کو مار رہے ہوں ان کو جو مدعی ہیں یا پھر ملزم ہے بہرحال دیکھتے ہیں عمران خان کی تقدیر کا فیصلہ انجاج صاحب کے ہاتھوں کس طرح سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف مر جائے ادھر میاں نواز شریف کے لیے ایک بار پھر واپسی کے حوالے سے انتظار فرمائے کا بورڈ عویزہ ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے حالات ہیں ایک ٹریلر 21 اکتوبر کا ہمیں نظر آیا مریو نواز شریف صاحبہ کے شاہدرہ کے جلسے میں وہاں پہ کتنے زیادہ لوگ گئے اس سے نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پوری کوشش کی گئی بڑے اجتماع کی لیکن مسلم لیگ نون والے خود یہ سمجھتے ہیں خود یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہاں پہ اجتماع نہیں ہو سکا یہ دس لاکھ لوگوں کو منارے پاکستان میں میاں نواز شریف کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے استقبال کے لیے ان کی تقریر سننے کے لیے تو یہ دو چار سو بندہ کیسے منارے پاکستان کو بھر دے گا ایک تو وہ ٹریلر تھا مریو نواز شریف صاحبہ کا جلسہ لیکن اس سے بھی بڑا بھیانک ٹریلر سامنے آیا ہے شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں اپنے حلقے کا دورہ کرنے کے لیے ان کی گاڑی کو روکا گیا ان کو جس طرح سے گالیاں دی گئیں جس طرح سے گاڑی پر دھپے مارے گئے گاڑی پر موکے مارے گئے گاڑی پر وہ بندے ان لوگوں کو تو چپیڑ نہیں مار سکتے لیکن گاڑی کو انہوں نے چپیڑے ماری گالیاں دیں گندی گالیاں دیں ننگی گالیاں دیں اس کی حمایت کسی طور پر نہیں کی جا سکتا آپ احتجاج کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی احتجاج کا طریقہ نہیں ہے کیا آپ لیڈروں کو یا کسی کو بھی گندی اور ننگی گالیاں دینے لگ جائیں ایسا شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بھیانک ٹریلر ہے 21 اکتوبر کا جا میاں نواز شریف نے باقی سارے میں واپس آنا ہے تو میاں نواز شریف صاحب اسی طرح سے باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ بھی کیا ایسا ہی ہوگا یقینی طور پر لوگ بڑے ستے ہوئے ہیں لوگ کیوں ستے ہوئے ہیں لوگ اس وجہ ستے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا یہ لوگ ایمپورٹڈ حکومت مارز وجود میں آگئی ان کی طرف سے عوام کو جس طرح سے کہا گیا تھا کہ ریلیف دے گی عمران خان نے جیسرہ مہنگائی آسمان پر پہنچا دی ہے تو انہوں نے پہلے آسمان سے ساتھ میں آسمان تک مہنگائی پہنچا دی پیٹرولیوم کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں چینی کی قیمتیں ضروریات زندگی کی ہر چیز کی قیمتیں وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے کہاں چلی گئیں لیکن ان کو ایکس پوز جیسے نے کیا ہے عمران خان نے نہیں کیا بلکہ عبوری حکومت کی طرف سے ایکس پوز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حالات اتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں مجھ سے تیتری زیادہ کمزور ہو چکی ہے زبوحالی ہے لیکن یہی حکومت عبوری حکومت جو ان کے بعد آئی ہے جن کو یہی لوگ لائے ہیں ان کا حیلانہ میں کردار ہے انہوں نے کیا کیا پیٹرول پہلے مہنگا کیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا لیکن اس کے بعد پھر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں بجلی کی قیمتیں تو چلے وہیں پہ ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں اور پھر ڈالر کہاں پہ تھا کہاں پہ آ گیا پچاس روپے ڈالر کی قیمت میں ان کے جانے کے بعد کمی آ چکی ہے مزید بھی ڈالر نیچے جا رہا ہے چینی کی قیمتیں بھی کم ہوئیں ہیں داراصل پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت کو اگر ایکسپوز کیا ہے برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے اس کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو وہ نگران ہیں ان کی طرف سے ان کو برے طریقے سے سامنے قوم کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ یہ مجرم ہیں یہ گناہگار ہیں انہوں نے ہی آپ کی تباہی کی ہے انہوں نے معشیت کو ڈبوئے ہیں انہوں نے مہنگائی ساتھ میں آسمان پر پہنچائی ہے اگر ان کی طرف سے وہی سلسلہ جاری رہتا تو پھر یہ مظلوم ہو جاتے یہ بے گناہ ہو جاتے یہ بے قصور ہو جاتے ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھتیں بلکہ نگران حکومت کی طرف انگلیاں اٹھتیں انہوں نے چند دنوں میں جو کچھ لیف دینے کی کوشش کیا اور اس میں کامیابو ہیں انہوں نے دراصل ان کی سیاست کا بیڑا غرقہ دیا ہے اور وہ پھر نظر کہاں سے آرہا ہے ان کی سیاست کا بیڑا ڈوبا ہوا بیڑا غرق ہوا مریونواز شریف صاحبہ کے شادرہ کے جلسے میں اور شہباز شریف جیسے وہ اپنے حلقے میں گئے ہیں وہاں پہ ان کی گاڑی کو روکا گیا لیکن ہمارے خوش آمدی میڈیا کا ایک حصہ جس نے شہباز شریف کی اس خبر کو چھپایا لیکن سارے میڈیا نے نہیں چھپایا کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے اس خبر کو اسی طرح سے دیا گیا ہے جس طرح جو کچھ شہباز شریف کے ساتھ ہوا اور شہباز شریف صاحب نے خود بیت کا اعتراف کیا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل سنے گیا تھا میں نے لوگوں کے مسائل سنے یہی مسائل سنے ان کی گاری پر مکے دھپے گالیاں اور پھر شہباز شریف صاحب نے آگے جاتے ہوئے کچھ لوگوں سے ملاقات بھی کی اور ان کو یقین دلائے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آئندہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ لوگ ایسا کریں تو نواز شریف صاحب کے لیے یہ بڑا لمحہ فکر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو واپسی کا رکتے سفر بند ہوگا تھا وہ لگتا ہے میانواز شریف صاحب اپنا رکتے سفر کھول رہے ہیں اور میانواز شریف پاکستان آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو ان کے ہاتھ میں خود ہوگا جس کو ڈھال کہتے ہیں تاکہ وہ بھی ایسے اجتماعات میں جائیں تو سر پر خود ڈھال کر ڈھال لے کر وہ وہاں پہ جائیں تاکہ لوگوں کی طرف سے ممکنہ طور پر جو کچھ ہونا ہے انڈے پڑھنے ہیں ٹوماتر پڑھنے ہیں ان سے بچ سکیں یا پھر میانواز شریف صاحب فرائنگ پین اپنے ساتھ لے کے آئیں گے فرائی پین اسی طرح کا فرائی پین جیسا مریوانواز شریف صاحب کو دیا گیا تھا کپڑے اس طرح کرنے کے لیے تو میانواز شریف صاحب کے پاس آتے ہوئے پاکستان آتے ہوئے اگر آتے ہیں تو اول تو ان کے آنے کا امکان سر دستے اس کے بعد نظر نہیں آتا جو گر شہباز شریف کے ساتھ ہو گیا ہے اور جس طرح سے لوگ ان کا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں گے پوری کی پوری کوش ہو رہی ہے اور رانسانہ اللہ کی طرف سے کیا کہا گیا کہ ہم نے ایب بنا لی ہے برا رہے ہیں لالی دے رہے ہیں تو میانواز شریف صاحب کو پتا ہے میانواز شریف صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان آئیں گے تو ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے بہرحال میان صاحب آنے سے پہلے چار ممالکہ دورہ کرنا چاہتے ہیں وہ سنا ہے کہ وہاں سے کوئی پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری لانا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں کیس سے ہے سیئے سے میانواز شریف صاحب یہ انویسٹمنٹ لائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر وہاں سے کچھ پیسے لیتے ہیں تو سیدھے لندن کے ان کے فلیٹس میں جائیں گے ان کے اکاؤنٹس میں جائیں گے یہی ان کا کردار یہی ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا بہرحال ان کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ میان صاحب پاکستان آنے سے پہلے عمرہ ادا کرنے جائیں گے اس لیے تاکہ آنے کے بعد جو کچھ کرنا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے فریشتے زیرو سے شروع کریں پہلے والا سارا کچھ بکشوالیں اس کے بعد معاملہ پھر زیرو سے سٹارٹ ہو اور پھر چل سو چل کہاں پہ جانا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ ایسے سیاستدان ہیں ایسے لوگ ہیں ایسا خاندہ ہے جنہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا حالانکہ ان کے ساتھ جو کچھ پرویز مشرف کر گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہوئی ایک بار پھر اقتدار میں آئے لیکن سیکھا کچھ نہیں وہی انتقامی ذہن میاں نواز شریف کے روئے روئے سے اب بھی انتقام 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 کی آواز آ رہے ہیں کیسے انتقام لے گئے عمران خان سے تو لے رہے ہیں انتقام انہوں لینے ہے فیض حمیر صاحب سے جنرل باجوہ سے اور کوئی جج حضرات سے تو باقی عمران خان سے تو ان کا انتقام جری ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف جیسے ہی پاکستان آتے ہیں فرائی پین ان کے ہاتھ میں ہو جیل میں جائیں تو یہی ایک پھر لیول پلین فیلڈ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے عمران خان کی زمانت ہو جائے اس کے ساتھ اجازت دیجئے انتظار کرتے ہیں عمران خان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو کم ملتا ہے اور خبی دخوا کر سجی کس کو مارتے ہیں جج ابو الاسلین ذلکرنین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ضمیر کے مطابق قانون کے مطابق جانت کے مطابق امانداری کے تحت فیصلہ کرنے کی توفیق دے اللہ حافظ